ہمارے معاشرے کے اندر خوش آمد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بڑی خوش آمد بڑی اور شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے نا سیاؤں کھا جاتی ہے اس طرح بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے ہمارے ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی ہے خوش آمد دیکھی جاتی ہے جو خوش آمد زیادہ اچھی کرتا ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے جو جیوزوری زیادہ اچھی کر لے وہ اہدہ اچھا لے جاتا ہے جس کو زیادہ اچھے انداز میں بادشاہ کو رازی کرنا آئے وزیراعظم کو رازی کرنا آئے اس کی وزارت زیادہ اچھی ہوتی ہے خوش آمد کی طبیعت ہے ہمارے مذہبی سٹیجوں پر بڑی خوش آمد ہوتی ہے پتہ ہے ہمیں کہ حاجی صاحب جن کو ہم نے مہمان خصوصی بلایا وہ کس کیفیت کے ہیں لیکن چونکہ وہ ہماری محفل میں آ گئے ہیں چونکہ انہوں نے کچھ ہمیں چندہ دے دیا ہے اب ہماری جیب کے اندر اس کے رسول کی ڈگریہ جو نکال کے انہیں تھما دیا ہم نے چونکہ وہ ہمارے سپورٹر ہیں لہذا ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ہم جھوٹی خوش آمد کرتے ہیں جھوٹی اللہ کے فرما بردار کے آپ قریب جائیں تو بری بات نہیں لیکن وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ دین کا ملت کا شریعت کا اسلام کا یہ نافرمان ہے یہ جس سمت جا رہا ہے وہ سمت درست نہیں یہ باب کا ضمیر ہی گوائی دے رہا ہے کہ بندہ ٹھیک نہیں تو خوش آمد کس بات کی روزی بندے دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے تو جب روزی رب کریم دیتا ہے تو بندوں کی جھوٹی خوش آمد کرنے کا کیا معنی رب کے نافرمانوں کے پیچھے بھاگنے کا کیا معنی اگر روزی اللہ دیتا ہے تو پھر ہمیں رب کی عبادت کرنی ہے لوگوں کی تعریفیں کرنا اور جھوٹی تعریفیں کرنا اور اپنی زبان کو اس غلط جگہ استعمال کرنا اس سے بہتر نہیں تھا کہ دنیا داروں کی تعریفیں کرنے کے بجے اتنی دیر رب کا ذکر کیا جاتا یا مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا جاتا ہم کہاں علج گئے تعریف کرتے اور فاسق کی فاجر کی اللہ کے نافرمان کی شریعت کے باغی کی تعریف ہو رہی اور اعلانیاں ہو رہی اور مذہبی سٹیجوں تک پہ ہو رہی ہے میں خیال ہی نہیں آتا سنو حدیث پاک میں نے جب یہ حدیث پاک پڑی تو میرا تو وجود کامنے لگا اس طرح بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک رویہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام باہ کی حدیث لائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک راوی ہیں حضور فرماتے ہیں یاد رکھو جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے جب اللہ کے نافرمان کی تعریف کی جاتی ہے تو فرمایا اللہ تعالی اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ رب کریم کا عرش گلنے لگ جاتا ہے اس کے عرش کو حرکت ہوتی ہے کہ نافرمانوں کی تعریفیں کہ میرے نافرمان تھے تو تیرے محبوب کس طرح ہو گئے یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے باغی تھے تیرے دوست کس طرح ہو گئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرب شاہی کوئی سارا کچھ سمجھ لیا ہے جنہوں نے بس حکومتوں کے قریب جانا ہی اپنی کامیابی سمجھ لیا یاد رکھو حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ایک حکومت ہے مدینے والے رسول کی وہ کبھی مٹنے والی نہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں